بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصمی على رسولِهِ الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا اللہی یکدب بالدین فذالک اللہی یدعا یقین ولا یحب على طعام المسکین محترم بزرگ دوستو یہ صورت المعبون کہلاتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سات آیات ہیں بسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ شخص کو جو جزا کا اور بدلے کا انکار کرتا ہے جبلا دیتا ہے یہی وہ شخص ہے جو یتین کو بھی انکار کرتا ہے اور مسکین کے ضرورت مند کے کھانا کھلانے پر اُبھارتا نہیں ہے اور لعنت ہے ان مسلیوں پر ان نماز پڑھنے والوں پر جو نماز پڑھنے میں کو داہی کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں اور مععوم کے دینے سے بھی انکار کرتے ہیں یعنی معمولی سی چیز بھی کسی کو دینے پر تیار نہیں ہوئی اس صورت پاک میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ آدمی جب آخرت کے تصور کو جھٹلا دیتا ہے آخرت کا انکار کرتا ہے جو زبانی انکار کرے تب تو وہ ظاہرے کے اسلام کے دائرے سے ہی خالق ہو جائے گا یا زبانی انکار نہ کرے ذہن میں بھی اس کے اگر بدلے اور آخرت کا تصور نہیں ہے تو آدمی کا دنیا میں بھی اس کا کردار اور کیریکٹر کا چھان ہی ہو سکتا ہے چنانچہ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ جو شخص بدلے کا انکار کرتا ہے اس لئے کہ قیامت کا دن یہ حقیقت میں بدلے کا دن ہے اور عقل اور لوجک بھی یہ مانتی ہے کہ ایک بدلے کا دن ہونا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ مان لیجئے کہ اگر دنیا میں سو فیصد انصاف بھی ہوا حالانکہ ہوتا نہیں ہے لیکن سو فیصد انصاف ہی ہوا تب بھی ایک بدلے کے دن کی ضرورت مثال کے طور پر ایک شخص نے دس قتل کی تو اب سو فیصد انصاف کی اگر دنیا میں ہوگا تو اس کو ایک ہی مرتبہ قتل کیا جا سکتا ہے باقی نو قتل دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا تو عقل بھی یہ مانتی ہے چاہیے تو ایک مثال ہوگا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں جو صاحب سروت ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں عہددار ہوتے ہیں عام طور سے یہ قانون کی گرفت میں اتنے آسانی سے نہیں آتے ہیں اور غریب آدمی جندی سے قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کا بھی نقاضہ یہ ہے کہ کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس میں سب قانون کی نظر میں برابر تو اس وجہ سے عقل بھی چاہتی ہے کہ ایک قیامت کا اور ایک بدلے کا دن ہونا چاہیے اب جس آدمی کے ذہن میں بدلے کا دن ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی اچھے کام کرتا ہے چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو چاہے پھر وہ خدمات کے لائن سے سوشل زندگی ہو وہ بھی آدمی اچھی گزارتا ہے تنانچہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بتاتے ہیں کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے تو اسی کا کردار آپ کو یہ ملے گا کہ وہ یتیموں کو بھی دھتکار دے گا یعنی کوئی سماجی کام کرنے کے لئے جلدی سے تیار نہیں ہوگا اور یہی بات آپ دیکھیں کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا یا آخرت کا تصور رکھنے والا یا میں تو یہ کہوں کہ وہ شخص جو مذہب سے جڑا ہوا ہے چاہے پھر وہ دین اسلام سے جڑا ہوا نہ ہو لیکن اپنے مذہب سے جڑا ہوا ہو تو وہ چیریٹی کرنے میں اور سوشل خدمات کرنے میں بھی آگے آگے رہتا ہے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ جو بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے وہ یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا وَلَا يَحُفُ عَلَى فَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کے کھلانے پر نہیں اُبھارتا ہے یعنی خود تو نہیں کھلاتا ہے اپنے جیب سے لیکن دوسروں کو بھی ترضیم نہیں دیتا پتا یہ چلا کہ آدمی کو خود بھی ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرنا چاہیے یا خود نہیں کھلا سکتا ہے تو اوروں کو ترغیب دینا چاہیے اس بات کی یہ بہت سارے ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں یہ جو واقعیتاً صدار بھی ہوتے ہیں یہ جو اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانا نہیں چاہتے اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھنے کو پسند نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ان کے راشن کا اور ان کی ضروریات کا خیال لگنا یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے دیکھیں آپ اللہ تبارہ کس طرح سے بتاتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے پھر اس کے بعد سماجی خدمات سے دور ہو جاتا ہے اور ایسے ہی آدمی عبادات سے بھی دور ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آگے کہا فویل للمسلیم کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے حلاقت ہے یا ان پر لعنت ہے تو نماز پڑھنے والوں پر لعنت اصل میں قرآن کی ایک تعبیر ہے جہاں بھی قرآن نے نماز کو بیان کیا ہے وہاں پر اقامتِ صلاة کو ذکر کیا اقامتِ صلاة کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا تو قرآن کی تعبیر میں نماز کا قائم کرنا مقصود ہے مطلوب ہے نماز کا پڑھنا مطلوب نہیں اب کیا فرق ہے دونوں میں دونوں میں فرق یہ ہے نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا احتمام اور نماز کی پابندی کرنا چاہے جس حال میں سفر میں حضر میں بیماری میں عذر میں ہر حال میں نماز کا احتمام کرنا یہ اقامتِ صلاة اور جب جی چاہاں تب نماز پڑھ لینا جب آنکھ کھلی تو نماز پڑھنا جمعہ کا دن آ گیا تو مسجد میں آ جانا یہ نماز کا پڑھنا ہوگی تو قرآن نے کہا کہ جو نماز میں کوتا ہی کرتے ہیں ان پر لعنت اسی ورے سے آگے کہا اللہینہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل لہتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں ان پر لعنت اور جب پڑھتے بھی ہیں تو اللہینہم یراؤون تو وہ دکھلاوہ کرتے ہیں لوگوں کے کہنے پر یہاں جمعہ کا دن ہے آج بھی مسجد میں نہیں تو اب لوگوں کو دکھانے کے لئے کم سے کم عید کا دن ہے اب تو جانا ہی پڑھے گا تو یہ دکھلاوہ ہوگی تو اس ورے سے فرمایا کہ اقامتِ صلات کی ضرورت ہے اور نماز کا پڑھنا یعنی نماز میں کوتا ہی کرنا ہے اچھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو عبادتوں میں کمی اور کوتا ہی کرتا ہے عام طور سے مال کی محبت اتنی اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ پھر وہ مععون کے دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے مععون کیا ہے علمہ نے لکھا ہے مععون کا مطلب ہے کہ معمولی چھوٹی موٹی چیزیں جو آپس میں پڑوسی یا ایک دوسرے کے گھر سے لینے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا جیسے پہلے زمانے میں ماچس کی تلی کسی کو دینے میں اعتراض نہیں ہوتا ہے نمک تھوڑا بہت کسی کو دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے اس طرح کی اور چھوٹی موٹی چیزیں لیکن جو آدمی بخل میں اور تنجوسی میں مقتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے کے لیے بھی آگے پیچھے کرتا ہے منع کر دیتا ہے تو گیا کہ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اگر اللہ سے اور آخرت سے دور ہو جائے تو وہ لوگوں کی نظر سے اور لوگوں کے کردار سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی جتنا آخرت کے قریب ہوگا اتنا انشاءاللہ وہ سوشل خدمات میں بھی ایماندار ہوگا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا تو اس صورت کا ہمیں یہی خلاصہ ملتا ہے کہ ایک ایمان والا عبادت میں بھی اور سوشل خدمات میں بھی اور آخرت کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ متفکر ہوتا ہے اور آگے بڑھنے والوں میں سے ہوتا ہے بہت زیادہyah بہت زیادہ Mar планside بہت زیادہ ج 받س ایمانا